سورہ نجم ہجرت سے پہلے رسول اللہ پہ نازل ہوئی وَن نجمِ قسم ہے تارے کی اذا ہوا ہوا کا من ہوتا ہے جب وہ غروب ہو جاتا ہے مَا ذَلَّ صَاحِبُكُمْ نہیں ہے بھٹکا ہوا تمہارا ساتھی وَمَا غَوَا اور نہ وہ بہکا ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے تاروں کی قسم کھائی تو یہ قسم اور جزائے قسم کیا ہے کہ جس طرح تارے آسمان پہ ایک راستے پہ ایک مدار پہ چل رہے ہیں ادھر ادھر نہیں چل رہے بھٹکے ہوئے نہیں ہے کہ ادھر کو چلے گے ادھر کو چلے گے جو اللہ نے روٹ متین کیا ہے اسی روٹ پہ وہ ہزاروں سال سے چل رہے ہیں اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سراتِ مستقیم پہ ہے وہ بہکے ہوئے نہیں ہے نہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں زلہ کا معنی ہوتا ہے راستہ پتہ نہ ہو جانا بندہ گم ہو جانا اور غوا کا معنی ہے جان بوجھ کے بہک جانا تو دونوں صورتیں نہیں ہیں بعض نے کہا کہ یہ تاروں کی قسم کھانے کا معنی ہے ازا ہوا جب ستارے غروب ہو جائیں یعنی کہ ختم ہو جائیں دن چڑ جائے تو کوئی یہ نہیں ہے کہ رات کا وقت ہے رات کے وقت اندازہ بندہ غلط لگا سکتا ہے رسی کو سام سمجھ لیتا ہے کوئی ریت کے ٹیلے کو کوئی سمجھتا ہے کوئی درندہ بیٹھا ہے تو اسی طرح اور چیزوں کو بندہ غلط تصور کر لیتا ہے یہ تو ستارے غروب ہو گئے ہیں اب دن چڑھایا ہے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی یہ تھوڑی کیا جنبی ہے آخر چالیس سال کا عرصہ انہوں نے تمہارے اندر گزارا ہے ان کے گفتگو ان کا لیندین ان کا کردار تم گواہی دیتے ہو کہ وہ صادق اور امین ہیں تو کس طرح تم اب کہہ رہے ہو کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں یا بہگ گئے ہیں ایک اور اہل علم نے یہ لکھا کہ ستارے جب ٹوٹ کے گرتے ہیں شہاب ساکب کہ تم کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کتاب گھڑ لی ہے یہ جو ستارے ٹوٹ کے شیعتین پہ پڑھتے ہیں اتنی زبردست سیکورٹی ہے آسمان کی کہ کوئی شیعتین اس وحی کے اندر اپنی چیز شامل نہیں کر سکتا تو جب یہ مکمل رب کا کلام تمہیں سنا رہے ہیں تو گمراہ کس طرح ہو سکتے ہیں اور بد راہ کس طرح ہو سکتے ہیں وَمَا يَنْتِكُ أَنِ الْحَوَا اب فرمایا جا رہا ہے وہ نہیں بولتے مگر اپنی خواہش سے نہیں بولتے ہوا ہوتا ہے خواہش ان کو اگر رسول بنایا تو اللہ نے بنایا یہ نہیں کہ ان کے جی میں آیا کہ میں رسول بن جاؤں تو وہ رسول بن گے وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا سب کچھ اللہ کی وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو اہلِ علم نے کچھ تقسیم کیا ایک تو ہے تشریح احکامات مثلا نماز کی رکھتیں کتنی ہوں جنازہ کس طرح پڑھا جائے حاجی کس طرح کرنا ہے زکاة کا نصاب کیا ہے جو قرآن کی تفسیر اور ڈیٹیل آپ نے بیان کی وہ مکمل اللہ کی وحی ہی تھی صرف اس کو یہ کہا جاتا ہے وحی خفی قرآن کو وحی جلی اور اس کو وحی خفی جو معنی اور مفہوم تو اللہ ہی کا ہوتا ہے لیکن الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا تدبیری احکامات کیے تدبیری احکامات کیے مشورہ بھی کیا صحابہ سے کہ یار یہ جنگ میں کس چشمے پر ٹھہرا جائے یا جنگِ بدر کے قیدیوں کے مطلق کیا کیا جائے کسی نے کچھ مشورہ دیا کسی نے کچھ آپ نے فدیہ لے کے ابو بکر صدی کا مشورہ مان لیا اگر تدبیری امور میں بھی کوئی مسٹیک ہو گئی ہے تو اللہ نے فوراً آیات کے ذریعے اس کی اصلاح کر دی مثلا اللہ نے کہا کہ نہیں فدیہ نہیں لینا چاہیے تھا ان کو قتل کرنا چاہیے تھا حضرت عمر کا مشورہ اللہ نے پسند کیا تو یہ بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیری امور بھی کیے یہ بھی اللہ کی وحی ہی تھی کیونکہ اگر کوئی رہ جاتی چیز تو آپ اصلاح کر دیتے اللہ تعالیٰ اصلاح کر دیتے ایک اجتہاری اجتہادی امور مثلا ایک نے کہا جی میرے والدین نے حاج کی نیت کی تھی تو وہ تو فوت ہوگے سوال کیا تو آپ نے فرمایا اگر اس پہ کرز ہوتا تو تم نہ اتارتے ہاں اتارتے تو یہ بھی کرز ہے یہ کرو تو یہ تھا اجتہادی گفتگو آپ کی احکامات یہ بھی مکمل شریعت ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ کسی نے پوچھا کہ میں اگر لڑوں تو قتل ہو جاؤں تو یہ کروں تو میں جنت میں جاؤں گا فرمایا ہاں جنت میں جاؤں گے جا رہے تھے بلالیا اس کو کہا کرز معاف نہیں ہونا تو یہ کیا ہے آپ کی پوری گفتگو میں یہ چیز کچھ رہ گئی تھی تو جبریل علیہ السلام نے آکے بتایا کہ اس کو بتا دو اگر کرز ہوگا تو وہ معاف نہیں ہونا تو ہر تدبیری امور ہو اجتہادی امور ہو اچھا تب ہی امور بھی رسول اللہ علیہ وسلم ہم کے شریعت ہی ہے عام بندے کے لئے جو مرضی وہ کھالے پیلے لیکن آپ نے فرمایا میرے اوپر شاید ارام ہے اللہ نے اس کی بھی فوراں کہا نہیں کس طرح آپ ارام کر سکتے ہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک امل جو ہے وہ اللہ کی وہی ہی ہے اپنی مرضی سے رسول اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے اسی لئے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جو آپ فرماتے ہیں ہم لکھ لیں فرمایا لکھ لو اس زبان سے حقی نکلتا ہے اللہ سمن ملکی توفیق